امتیاز سوچتا ہے کہ مجھے خود مری جا کر کشف اور وجدان کو واپس لانا ہوگا اور بس ایک بار کشف میرے خات لگ جائے پھر وجدان ساری زندگی میرے پون بھی پکڑے گا میں اپنی بیٹی اس کے حوالے نہیں کروں گا کشف کو ہر روز ایک خواب آتا ہے کہ اس کے سارے گھر والے رو رہے ہوتے ہیں یہ خواب اسے بہت پریشان کرتا ہے دو دن تک برداشت کرتی ہے اور وجدان کے کہنے پر گھر بات نہیں کرتی لیکن جب یہ خواب مسلسل تیسرے دن آتا ہے کشف گبرا کر اٹھ جاتی ہے اپنے باپ کو فون کرتی ہے امتیاز فون اٹھاتے ہی رونے لگ جاتا ہے کشف تم نے ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا میں اتنا بیمار ہوں کوئی پتہ نہیں کب میری سانسیں نکل جائیں اور تم نے ایک بار بھی فون کر کے اپنے باپ کی خیریت معلوم نہیں کی کشف کہتی ہے خدا نہ کرے اببہ آپ کو کچھ بھی ہو میں خود آپ لوگوں کے پاس آنا چاہتی ہوں لیکن سمجھ نہیں آتا وجدان کو کیسے رازی کروں پیچھے کھڑا وجدان کشف کی ساری باتیں سن لیتا ہے امتیاز کا ڈراما کام کر جاتا ہے کشف وجدان سے کہتی ہے اببہ کا فون تھا ان کی طبیعت بہت حراب ہے وجدان سے سمجھاتا ہے کہ وہ ڈراما کر رہے ہیں تمہیں واپس بلانے کے لیے کشف کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتی اور وجدان کے آگے خواب جوڑ دیتی ہے خدا کے لیے مجھے میرے اببہ کے پاس لے جاؤ اگر انہیں کچھ بھی ہوا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی دوسری طرف مطی اللہ زویا کو شادی کی آفر کرتا ہے زویا ست اسے میں اسے انکار کرتی ہے کہ مجھ پر اور میری خرس سانس پر صرف وجدان کا حق ہے مطی اللہ اسے ملنے گر آتا ہے شادی مجھ سے ہو گئی تو اس میں ہم دونوں کا فائدہ ہے میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں طلاق دوں گا اور تمہاری شادی وجدان سے ہو گی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ از زویا مطی اللہ سے شادی کے لیے راضی ہو جائے گی اور اس کے بعد مطی اللہ زویا کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا کمنٹ کر کے لازمی اپتہ ہیں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی